یہ آج بھی کہیں دے سارے جانے بی ایجورا تھاکر سنگھیں بہت چوٹ بولدہ بکواس بڑی ماردہ بڑی انگلہ بولدے میں تا مارا نو کہنا مارا یہ انہوں نے دخوا دو چل ساننو باج سہی دوک شید سنگھیں کھڑے دخوا دو انہوں نے تھے نیارہ تا باج جے کباری پتا تا لک جے بھی ایک بڑا ٹینڈ فیڈ جی کردہ ہوندہ سہی ناند پر صاحب وہ تے سنتوک سنگھ ہیڈ گرنٹھی سی سید گنجے اور وہ جی آجا کرے کوڑ کو موٹھو دے کڑے دوسری کہنا یہ تھے شید ہوئے سنگھ کہنا ہوئے نہیں کہنا تسی کہنے شید دانا پیرا جی تھے آیا میں انہوں شید دخوا اور سید دان اہوں کہنا میں انہوں دخوا ہو وہ اور چیز ہندی ہے تو جے کبھی درشن کرنے جی وہ اور چیز ہندی ہے وہ کہنے لگے میں کی کر سکنا یہ تھے رات نوے کے پاٹھ کر اور داز کر درشن ہو جانگے اور رات نوے آگیا جی رات نوے بیٹھا نا ترک ودی جہو کے مول منتر کرے کدھے باہی گروہ باہی گروہ کرے وہ کئی دن لگن تو بعد ہو بی بی فوٹ دے لمبے تیند نو جوان کھڑے پھر ٹال دیں گا جی دے اچھے اچھے شید سنگھ جی تو کھڑے نجر آئے وہ دیکھ کے ہی پاگل ہو گیا نا نو جر نہیں سکیا آج بھی وہ بندہ نند پور صاحب دیں گڑگیاں جب پاگل ہویا پھر دا یہ لوگ گلنا دا کر دے نے حالے سما نہیں آیا ہے حالے حکم نہیں ہے مہاراہ دا میں تا روج بینتی کر دا مہاراہ جی کہ تے اینہ نو بھی درشن دے دے دو پھر پتہ لگ دا بھی مہاراہ سچے پادشاہ دا پیرا کتنا کا ہے سو اس پرکار دے نار سا سنگت شید سنگھ جیڑے نے جا مہاراہ سچے پادشاہ نے جا انہاں دی پرکاش ہے جا جوت ہے سب کچھ ہے گا سیوہ کریے اے دے ناری ایک پرچارک انہاں دے نے ہور نے گال سنائی اوہی دنیا دا سرما اور پرچارک ہے دیشاں و دیشاں و دیشاں ویچ بڑی توہاں تارکہ تھا کر دے نے سوکھنات انہاں نے بھی گال سنائی کہندے جی اناند پردی ترتی تیک نے کیا کہ میں نہیں ماندہ شہید اندے نے کہندے ہندے کے انہی کہندے ہندے نے کہندے وخاؤں میں نو کہندے وخاؤں ویچ تے درشن کرون ویچ فرق ہے توہاں کیا بکھا تے نو بکھا جانے ہیں کہندے کہ تے نو بکھایا جدہ انہیں وی فوٹ لما شہید ویکھیا تے پاگل ہو گیا انہاں پھینسلہ تسی کر لو بھی وی فوٹ بندہ کےڑے کمرے چریندہ ہوئے گا سمدہ کردہ ہوئے گا نودہ کردہ ہوئے گا کھاندہ کردہ ہوئے گا توردہ کردہ ہوئے گا پر کہہ جاتاں کینے پچھنا ہے ڈاؤٹر بھی بیٹھا سن رہے ہیں انجینر بھی بیٹھا سن رہے ہیں پر کسے نے پچھنا تھوڑا بابا جی ایڈا وڈاگ پوڑا مار دیتا جی ایڈی وڈی گاپو مار دیتا جی تھوڑی جی سمجھ کے مارنی سی پر نہیں جکارے شردی ہے سنگتے ہو جی کتھا دے پاگا مارے ہو پھر بینتی کردے وہاں کتھا دا ارت ہے جو گروہ کہندہ ہے گروہ دا شبد کہندہ ہے گروہ دی وچار کہندہ ہے کہندے بھی وہ شیدنو بے کے بندہ ہی پاگل ہو گیا دے میں سوال کرنا چاہاں گا وہ دویں پرچار کے جی جنہ نے کتھا سنائی پھر جیڑا شید اسنو پاگل کر گیا میں بینتی کرنا اس شیدنو کسے لیڈر اندر وار دے ہو اس شیدنو کسے اس بندے اندر وار دے ہو جیڑا ڈاکٹر کڈنیاں کر کر کے ویچی جاندہ جیڑے وڑے وڑے قبلے کردنے نا شیدان دی ادھر جوٹی لاؤ اس شیدنو اتر رہا ہو جیڑا شید ایک بیک سورنو فانسیدی سجا سناؤ لی فتوہ جاری کر رہا ہے ایک ہجارہ پار تلیچ گناہ کرنو آلیاں واسطے نا کو وکیل ہے نا کو جج ہے نا کو انہ دے ورد فتوہ جاری کرنو بیٹھا ہے صرف پروفیسر دوندر پار سنگ دا سیکھ ہونا گناہ ہے بھی وہ سیکھ ہے دستار بندہ ہے گرو دا بچا ہے اس کر کے ہو دا سیکھ ہونا گناہ ہے قدیسنو بارے سوچندہ یتن کرنا کہ او مہان یو دے جڑے بیک سور جیلہ میں چڑکے ہوئے میں پر اے تھے وڈے وڈے گپوڑے مارکے اے کیا جا رہا شید فلانے تھا تھے بیٹھے ہوئے میں شیدان دینا تھے جوتان جاگریانے کوئی کسے تھا تھے شید دیکھ رہا ہے کوئی کسے تھا تھے دیکھ رہا ہے پاگا مالے ہو صرف ساڑی سانو آرتک پکھوں کمجور کرنوازتے اے ہو جیام من کرت کہانیاں سنائیاں جا رہی ہیں میں نے پتا آج ساچ سن کے بڑی تطلیف ہونی ہے بہت جادیاں مرچاں لگنیاں پر پرچار کہاں گروہ نانک جی تیرے دردہ کوئ کر ہاں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے ساچ بول دیتا ہے کوئ کر دی ڈیوٹی ہے ساچ بول دینا پہنکنا وقت سیر ساچ بول دیتا ہے